اسلام علیکم ناظرین 28 نیوز کے ساتھ میں ہوں ملک محمد احمد نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر لودران ڈی پیو سعید قرار حسین کی ہدایت پر ایسٹ چو تھانہ گلے وال اکرم بھٹا کی کاروائی موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث زاہد لکھ موٹر سائیکل چور گینک کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزمان کے قبضہ سے چوری شدہ چار موٹر سائیکلیں تقریباً ڈیرڈ لاکھ روپے اور ایک عدد کلاشن کوف نمہ پسٹل برامت ڈی پیو سعید قرار حسین کی ایسٹ چو محمد اکرم بھٹا اور ان کی ٹیم کو شاباش لاہور سی سی پیو غلام حمود ڈوگر کی ہدایت پر ایس پی موڈل ٹاؤن آپریشن دوست محمد کی سپر ویژن میں لاہور پولیس کا ایکشن کنال روڈ انڈر پاسیز نہر سمیت مختلف مقامات پر منشیات استعمال کرنے والے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن ایف سی کالیج انڈر پاس مسلم ٹاؤن گلبرگ کو دیگر مقامات پر نشائی افراد اور منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی ڈی ایس پی گلبرگ شہزاد رفیق ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن مظفر اکرام مختلف تھانوں کے ایسا چود اور اہلکاروں نے کاروائی میں حصہ لیا ایف سی کالیج انڈر پاس کنال روڈ نہر اور دیگر مقامات سے بڑی تعداد میں نشائی افراد کو حراست میں لے لیا گیا بھاری مقدار میں منشیات برامت ایس پی موڈل ٹاؤن نے شہر کے اہم چراہوں نہر انڈر پاسیز سمیت مختلف مقامات پر نشائی افراد کے دیروں کا تدارک کر رہے ہیں نشائی افراد کے ساتھ ساتھ منشیات فروشوں کے خلاف بھی بلا امتیاز کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے منشیات کا مقروض اندہ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے لاہور چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی کی چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں یوم یکجہتی کشمیر کے پرگرام میں شرکت سپیشل بچوں نے یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے خاکے پی پیش کیے یاسر گلانی نے کہا آج ہم سپیشل بچوں کے امراہ کشمیریوں سے ظہارے یکجہتی کرتے ہیں اقوام متحدہ سے کہتا ہوں کہ ان سپیشل بچوں کی مضبوط آواز کو سنیں آج یہ سپیشل بچے بھی کشمیریوں پر مظالم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں انڈیا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تمام حدود پار کر رہا ہے وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ اپنی قرارداتوں پر عمل کروائے لاہور تھانا ٹاؤنشپ پولیس کی کاروائی شراب فروش گرفتار گرفتار ملزم ندیم مسیح والد یونس مسیح سے شراب کی ایک سو پچاس بوتلیں برامت مقدمہ درج کر لیا گیا لودرہ ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی نے ڈیسٹرکٹ ہیٹ کوارٹر ہسپتار لودرہ میں کرونا وائرس سے تحفظ و بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کا افتتاح کر دیا حکومت پنجاب کی جانب سے بجوائی جانے والی ویکسین محکمہ صحت کے فرنٹ لائن ورکرز کو ترجیح بنیادوں پر لگانے کے عمل کا بقائدہ آغاز کر دیا گیا حکومت پنجاب کی جانب سے زلہ بر میں 346 ویکسین فراہم کی گئی ہیں سو سو ویکسین تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتار دنیا پر اور کروڑ پکا میں لگائی جائیں گی ڈی ایچ کیو ہسپتار لودرہ ڈی ایچ کیو ہسپتار دنیا پر اور کروڑ پکا میں فرنٹ لائن ورکرز کو کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی ڈیسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتار میں کوویڈ نائنٹین ویکسین سیل کائم کر دیا گیا کوویڈ نائنٹین ویکسین سیل میں ویکسین لگانے اور لگوانے والے افراد کی خصوصی منیٹرنگ کی جائے گی اکارہ تحصیل کانسل میں غریب اور مستحق لڑکیوں کے جہیز کے حوالے سے ایک پروکار تقریب منعقد ہوئی جس میں خصوصی شرکت جناب صوبائی وزیر سید سمسام علیشہ بخاری نے کی چیئرمن بیت المالزلہ اکارہ ملک زیشان بٹی سیٹی صدر کارپوریشن اکارہ چوہدری سلیم صادق اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز نے بھی شرکت صوبائی سطح کے منصوبے جہیز فنڈز کی تقسیم تقریب کا انعقاد کیا گیا جہیز فنڈز کی مت میں بارہ لاکھ کی رقم مستحقین میں تقسیم کی گئی سو کے قریب مستحق خواتین کو فنڈز کے چیک تقسیم کیا گئے اس تقریب میں اکارہ ڈی پیو فیصل شہزاد نے بھی شرکت کی شہوپورا سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف محمد احسن شریف نے اپنے دونوں صاحبزادوں آیان شریف اور زیان شریف کے عقیقوں کا احتمام کیا تقریب میں موززین علاقہ کی قصیر تعداد نے شرکت رہنما تحریک انصاف محمد شفیق عالم معروف سماجی شخصیت سکالر منوور حسین آزاد عظیم پروفیسر محمد اشرف اور ہر دل عزیز شخصیت چہدری محمد انور صاحب نے خصوصی طور پر شرکت کی تقریب میں بچوں کے روشن مستقبل اور ترقی کے لیے خصوصی دمائے بھی کروائی گئی ہیڈرلائنز آپ نے جانی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹونٹی ایٹ نیوز موسیقی